چالباز چین تائیوان پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے اور تائیوان اس بات سے بے خبر بھی نہیں ہے اسی کے چلتے تائیوان نے اپنی وار ڈرلز بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آرمی کے لیول پر وہ چین سے مقابلہ کر سکے اور روس یکرین یدھ میں یکرین اور وہاں کی جنتہ کی حالت کے مدنظر تائیوان کی سرکار کو بھی اپنے لوگوں کا خیال ہے تائیوان کے رکشا منترالے منسٹری آف نیشنل ڈیفنس نے اپنی جنتہ کو یدھ کے دوران حملوں سے بچنے کی صلاح دی ہے یدھ سے بچانے والی تقنیقوں کی جانکاری دینے کے لیے سیول ڈیفنس ہینڈبک جاری کی گئی ہے ہینڈبک میں بیسک سروائیوال سکلز بتایا گئے ہیں لوگوں کو ہوای حملے، آگ لگنے، امارت دھینے، بجلی کی کٹاؤتی اور پریکرٹک آپداؤں سے کیسے بچنا ہے اس بارے میں پوری جانکاری دی گئی ہے 28 پیج کی ہینڈبک میں QR کوڈ کی تقنیق کا استعمال کیا گیا ہے جسے سکین کر کے یدھ میں پھنسے ہوئے لوگ سرکشت اسثان پر جانے کا راستہ کھوچ سکتے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یدھ میں کسی ناغرک کے پھنس جانے کے استحتی میں مدد کے لیے کن کن لوگوں کو فون کیا جا سکتا ہے اس تیاری کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ تائیوان اپنے ناغرکوں کو مانسک روپ سے تیار کر رہا ہے کہ کسی بھی سمیں چین کا حملہ ہو سکتا ہے تائیوان کی چنتہ جائز ہے کیونکہ لگتا ہے جیسے جنپنگ نے یوکرین یدھ کو دیکھ کر پوتین کو اپنا آدرش مان لیا ہے اس لئے جنپنگ میں تائیوان پر قبضہ کرنے کی سنک دکھائی دیتی ہے تائیوان پر چینی وستارواد کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جس طرح یوکرین یدھ میں امریکہ اور ناٹو دیشوں نے وعدہ کر کے بھی مدد نہیں کی اسے دیکھ کر جنپنگ کے حوصلے اور منصوبے منضبوط ہو گئے ہیں اس لئے چین لگاتار امریکہ کو تائیوان ماملے میں دور رہنے کی نصیحت دے رہا ہے اس سب کے بیچ تائیوان اپنے اسطر پر اپنی سرکشہ کے لیے تیاریوں میں جھٹا ہے اس ویڈیو پر اپنی پرتکریہ کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور دیکھتے رہیں آج تک